السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کمبائن سسٹم کمبائن سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے اور اس کے علاوہ کمبائن سسٹم میں تین کنڈیشن ہوتی ہے وارٹر کے فلو کی یا وارٹر کے ڈیمانڈ کی وہ تین کنڈیشن وہ ہوتی ہے اگر اسٹین پائپ میں اسپکلر سسٹم اور ہوس کنیکشن اسٹال ہوئے ہوئے اس میں فلو ہوس کنیکشن کا زیادہ ہے تو اس میں وارٹر کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اگر دوسری کنڈیشن میں اسپکلر کا فلو زیادہ ہے بنسبت اسٹین پائپ کے ہوس کنیکشن میں اس میں وارٹر کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اگر پارشل کنڈیشن ہے اسپکلر کی ہوس کنیکشن کے ساتھ اس میں وارٹر کی فلو کی ڈیمانڈ کیا ہوگی یہ تینوں چیزیں اسکیمٹک ڈرائنگ کی مدد سے ہم سمجھیں گے اور فلو کا کانسٹ کلیر کریں گے فائر فائٹنگ سسٹم کا وہ فائر فائٹنگ کا فلو کا جو ڈیمانڈ ہوگی وہ انہی پی اے تھرٹین اور فورٹین کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے ریفرنس سے ڈسکس کریں گے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم سمجھے گئے کمبائن سسٹم کسے کہتے ہیں یا کمبائن فائر فائٹنگ سسٹم کسے کہا جاتا ہے یا کمبائن فائر سپکلر اسٹین پائپ سسٹم کسے کہا جاتا ہے کمبائن سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں اسٹین پائپ سسٹم کے پائپ جو سپلائے وارٹر کرتے ہیں فائر فائٹنگ کے لیے اس میں دونوں ہوس کنیکشن بھی دی جاتی ہے اور آٹومیٹک اسپکلر بھی دی جاتے ہیں اس کو اس ڈائیگرام کے مدد سے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ڈرائنگ جو نظر آ رہی ہے کمپلیٹ فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے اس میں پمپ وال اور پائپنگ کنیکٹ ہوئی ہے اس میں یہ دو رائزر لگے ہوئے ہیں جو پہلا رائزر اس میں صرف ہوس کنیکشن دی ہوئی ہے اور دوسرے رائزر میں بھی صرف ہوس کنیکشن دی ہوئی ہے اور یہ تیسرے رائزر میں دیکھیں گے یہ فائر ہوس کنیکشن بھی دی ہوئی ہے فائر آٹومیٹک فائر اسپکلر سسٹم بھی دیا ہوا ہے اگر دوسرے اوپر فلور میں جائیں تو وہاں بھی یہ ہوس کنیکشن ہے اور آٹومیٹک فائر اسپکلر سسٹم بھی دیا ہوا ہے جس رائزر میں آپ کے ہوز کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں اور آٹومیٹک اسپکلر بھی لگے ہوئے ہیں یا آٹومیٹک اسپکلر ہیں اس کے ساتھ فائر ہوز کیبنیڈ لگی ہوئی ہیں تو دونوں سسٹم اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کمبائن سسٹم کہتے ہیں یا کمبائن فائر فائٹنگ سسٹم کہا جاتے ہیں اس میں یہ جو نظر آرہا ہے یہ کمبائن سسٹم ہے دوسرا یہ رائزر ہے اور یہ تیسرا رائزر ہے اس کو ہم کمبائن سسٹم نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں صرف فائر ہوز کنیکشن دی ہوئی ہے تو اس کو ہم اسٹین پائپ فائر ہوز کنیکشن سسٹم کہیں گے جیسے یہ ایک رائزر دیا گیا ہے یہ وارٹر سپلائے کا یہ پمپ روم سے وارٹر سپلائے ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے یہ فائر ہوز کنیکشن کے لیے بھی ہو رہا ہے اور فائر اسپکلر سسٹم کے لیے بھی ہو رہا ہے یہ فائر اسپکلر سسٹم کی زون کنٹرول وال اسیمبلی ہے فائر اسپکلر کے پانی کو ہم ڈرین کرنا ہے تو یہ ایک رائزر ڈرین پائپ لگا ہوا ہے جو پانی اس میں ڈرین ہو جائے گا دوسری بھی این ایف پی اے کے اسٹینڈر میں بتائی گے اس طرح بھی آپ کنیکشن کر سکتے ہیں جیسے مین رائزر پائپ کے ساتھ آپ ہوس کنیکشن کر رہے ہیں اس میں سے ایک برائن نکال کے پھر اسپکلر کے بھی وارٹر کی کنیکشن کر سکتے ہیں اس ڈرائنگ کی مدد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو کمبائن فائر اسپکلر سسٹم یا کمبائن سٹینڈ پائپ سسٹم یا کمبائن سسٹم کسے کہا جاتا ہے ابھی ہم آگے این ایف پی اے اسٹینڈر کو ہم ریڈ کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو کمبائن سسٹم کی کچھ کلاس بتاؤں گا اور اس کے بعد میں وارٹر کی ڈیمانڈ مختلف کنڈیشن میں کتنی ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو ہی جیسے کہ یہ این ایف پی اے فورٹین میں بتایا گیا ہے تو جو کمبائن یہ فائر فائٹنگ کا سسٹم میں اس میں دو تین چیزیں امپارٹن بتائی گئی ہیں جو فائر اسپکلر سسٹم میں وارٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس میں ہوس اسٹیم الاؤنس دیا جاتا ہے ہوس اسٹیم الاؤنس وہ این ایف پی اے تھرٹین کو فالو کرتے دیا جاتا ہے اسٹالیشن ہوتی ہے اسپکلر سسٹم کی اس میں پانی کی ڈیمانڈ کچھ بڑا دی جاتی ہے جیسے نارمل آپ ہوس کنیکشن میں دو پائپ لیتے ہیں دو وار لیتے ہیں ہوس کنیکشن کے اس میں وارٹر کی ڈیمانڈ ڈائی سو جی پی اے میں ہوتی ہے گیلن پر منٹ اس میں ہم ایڈیشنل وارٹر ایڈ کرتے ہیں ہوس اسٹیم کا وہ اس کو این ایف پی اے تھرٹین کے فالو کرتے ہوئے وہ ایڈ کی جاتے ہیں کمبائن سسٹم میں اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیپریٹ اسپکلر ڈیمانڈ اس میں نہیں دیں گے کسی اور وارٹر کچھ ایڈ نہیں کریں گے اور تیسری چیز یہ ایمپارٹن بتائی گئی ہے تو کمبائن سسٹم میں جو بیلنگ میں لگایا جاتا ہے اس میں اگر آپ پارشل آٹومیٹک اسپکلر سسٹم لگا رہے ہیں تو جہاں پر ہوس کنیکشن بھی ہے مگر آٹومیٹک اسپکلر سسٹم پارشل ہے پارشل سے مطلب کسی ایک فلور میں لگایا ہے تو فلور کی رکائرمنٹ اس میں ایڈ ہو جائے انکریز ہو جائے گی اور یہ کنڈیشن ہمیشہ ہائیڈالک کلکولیشن اسپکلر میں ہوتی ہے یا اگر آپ نے ڈیٹھ سو جی پی ایم اس میں ڈالنے ہے وہ لائٹ ہیزرٹ اوکیپرنسی ہوگی پارشل میں ہمیں فلور رکائرڈ ہوگا وہ انکریز ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے لائٹ ہیزرٹ میں آپ کو ڈیٹھ سو جی پی ایم ڈالنے ہے اور اگر آپ کی آرڈنری ہیزرٹ ہے تو اس میں پانچ سو جی پی ایم ایڈ کرنی ہے ڈیمانڈ رکائرمنٹ ہے ہائیڈالک کلکولیشن میں یہ ان ایف پی اے تھرٹین میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہوت اسٹیم الاؤنس ہم وارٹر کا دے رہے ہیں تو اس میں ٹوٹل کمبائن سسٹم جو ہوتا ہے انسائیڈ اور آوسائیڈ ہوت کنیکشن میں بیلڈنگ کے اندر بھی ہوت کنیکشن لگی ہوئی ہیں اور باہر بھی تو لائٹ ہیزرٹ کنڈیشن میں ہم ہنڈرڈ جی پی ایم رکھیں گے ٹوٹل کمبائن میں انسائیڈ اور آوسائیڈ ہوت کے لئے اور اگر آپ کی آرڈنری ہیزرٹ کنڈیشن ہے اس کے لئے ہم دھائی سو جی پی ایم رکھیں گے اگر ایکسٹرا ہیزرٹ کنڈیشن ہے تو اس کے لئے پانسو ہم جی پی ایم رکھیں گے تو یہ جو وارٹر کی ڈیمانڈ ہے یا رکائرمنٹ ہے یہ منیمو وارٹر سپلائی رکائرمنٹ ہے جو ہم لائٹ آرڈنری اور ایکسا ہیڈرز میں کا ہوتا ہے تو وارٹر کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بتائی گئی ہے اور وارٹر کی ڈیمانڈ یہ دونوں چیز دی گئی ہے ابھی ہم ڈائیگرام کی مطلب سے اس کا مزید کانسپٹ کلیر کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ اس سے کلیر نہیں ہوں گی ابھی ڈرائنگ کی مطلب سے کانسپٹ کلیر کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہ اسٹین پائپ فلو سسٹم میں یہ کمبائن سسٹم کا اسٹین پائپ رائزر لگا ہوا ہے اس میں ہوس کنیکشن صرف ایک ہوس کنیکشن دی ہو گئی ہے اور جبکہ دوسرا یہ کمبائن رائزر سسٹم میں اس میں ہوس کنیکشن بھی آپ کو نظر آئیں گی کمبائن اس کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اوپر یہ سپکلر سسٹم بھی کنیکٹ ہوا ہوا ہے یہ سپکلر سسٹم میں اور لائٹ ہیزرڈ کا سپکلر سسٹم جو بلڈنگ میں لگ رہا ہے اور ہر فلور میں یہ فارس پکلر سسٹم لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے جو یہ دی گئی ہیں یہ ہوس کنیکشن بھی دی گئی ہیں رائزر کے ساتھ اور نیچے یہ دیکھیں یہ پانچ سو جی پی ایم جو رائزر ہے وہ دیا گیا ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو مزید پچھلی ویڈیو میں بتایا جو موسٹ رموٹ رائزر ہوگا سب سے دور ہوگا تو اس میں وارٹر کی ڈیمانڈ کم سے کم پانچ سو جی پی ایم ہوتی ہے ان ایف پی اے فورٹین اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے تو یہ پانچ سو جی پی ایم اس میں اس طرح سے آتے جو موسٹ رموٹ رائزر ہوتا ہے اس میں ہوس کنیکشن جو موسٹ رموٹ دور ہوتی ہیں تو اس میں ہوس کنیکشن کا میکزم فلو وارٹر کا ہوتا ہے ڈائی سو جی پی ایم اور ڈائی سو ہم دو کے لیتے ہیں اور وہ دو کو دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ پانچ سو جی پی ایم ہو جاتی ہے ایک رائزر میں یہ دو ہوس کنیکشن کو لیں گے یہ ساری ہوس کنیکشن کو نہیں لیں گے ایک رائزر میں دو ہوس کنیکشن کو لیں گے تو اس وجہ سے یہ رموٹ رائزر جو ہوتا ہے اس کی وارٹر سپلائے پانچ سو جی پی ایم ہو جاتی ہے اور اس کے حساب سے اس کا پائپ جو رائزر ہے وہ سلیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو فائر اسپکلر سسٹم میں تو یہ لائٹ ہیزرڈ کنڈیشن میں دیا گیا ہے جو بلڈنگ میں لگ رہا ہے اور ہر فلور میں لگ رہا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسپکلر سسٹم ہے اس میں ہم ڈیٹھ سو جی پی ایم اسپلر دے رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو ہائیڈرالک کلکولیشن کریں کہ اگر ہائیڈرالک کلکولیشن کر رہے ہیں جو فلو آئے اگر ہائیڈرالک کلکولیشن نہیں ہے تو لائٹ ہیزرڈ میں بتایا گیا ہے تو منیمم جو فلو ہوتا ہے وہ ڈیٹھ سو جی پی ایم اسٹریم آلاونس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لائٹ ہیزرڈ کنڈیشن میں جو اسپیکلر کا ہز اسٹریم آلاونس ہے وہ انسائیڈ اور آئوٹسائیڈ سو جی پیم ہے تو یہاں پر پچاس جی پیم انسائیڈ ہو گیا اور جو بلڈنگ سے باہر سے پانی آ رہا ہے وہاں پر پچاس جی پیم آؤٹسائیڈ اسپیکلر کا دیا گیا ہے جو اسٹریم ہز آلاونس ہوگا لائٹ ہیزرڈ کے لیے پچاس جی پیم یہ ہو گیا آؤٹسائیڈ اور پچاس جی پیم یہ ہو گیا انسائیڈ تو یہ دونوں ملا کر ہنڈیڈ لائٹ ہیڈر کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو بتا رہا ہے جو اسپکلر کا فلو ریٹ ہے وہ دو سو جی پیم ہے اسپکلر کا فلو ریٹ دو سو جی پیم کس طرح ہوا کیونکہ دیڑھ سو آپ نے یہ اوپر دیکھا دیڑھ سو اسپکلر کا یہ فلو ریٹ ہے لائٹ ہیڈر کے حساب سے اور پچاس جی پیم ہے ہز اسٹریم آلاونس یہ ہز کنیکشن ہے کیونکہ کمبائن سسٹم ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے ہز اسٹریم آلاونس تو یہ ڈیڑھ سو اور پچاس یہ دو سو ہو جاتے ہیں تو اسپکلر کا فلو ریٹ دو سو ہے اور جبکہ یہ دو سو جو فلو ریٹ ہے وہ دو سو کم ہے اسٹینڈ پائپ کے فلو ریٹ سے پانسو جی پیم کے کیونکہ موسٹ ریموٹ رائزر ہے یہ ان ایف پی ای فورٹین میں بتایا گیا تو یہ پانسو ہونا چاہیے اور جبکہ اسپکلر کا فلو ڈیڑھ سو اور پچاس دو سو ہو رہا ہے دو سو سے پانسو سے یہ دو سو کم ہے تو ہم اس رائزر کا جو فلو رکھیں گے وہ پانسو رکھیں گے کیونکہ کمبائن سسٹم میں جو فلو زیادہ ہوگا وہ رکھا جائے گا کیونکہ اسپکلر کا فلو ریٹ وہ کم ہے اور اسٹینڈ پائپ رائزر سے اس وجہ سے ہم اسپکلر کا فلو کنسیڈر نہیں کریں گے اب یہ آتے ہیں ہم اسٹینڈ پائپ فلو کے ریٹ کے حساب سے تو وارٹر کی ڈمانڈ کتنی ہونی چاہیے جو پانسو جی پی ایم کا رموٹ رائزر ہے یہ ہمارا دورالہ جو رائزر پانسو جی پی ایم اس کے ہم لیں گے اور دھائی سو جی پی ایم ایڈیشنل رائزر جو یہ ایڈیشنل رائزر ہے وہ دھائی سو جی پی ایم ہوتا ہے جو پچھلی ویڈیو کی مدد سے این ایف پی ایو فورٹین کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں وارٹر کی رکائرمنٹ کی ویڈیو کی مدد سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا جاتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں بھی اس کو کلک کر کے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تو یہ پانسو رموٹ رائزر کا فلو ہو گیا اور ایڈیشنل رائزر کا دھائی سو جی پی ایم ہو گیا ان دونوں کو پانسو اور دھائی سو کو ایڈ کریں گے تو سادھے سادھے سادھ سو جی پی ایم ہو جائے گا یہ ہمارا کمبائن سسٹم ہے وہ سادھے سادھے سادھ سو کا جی پی ایم کا سسٹم لگے گا یہاں پر دیکھیں اسٹینڈ پائی فلو ریٹ آن لی فا لائٹ ہیڈر جو اسٹینڈ پائی فلو ہے تو وہ ہی کنسیڈر کیا گیا ہے کیونکہ اسپکلر کا فلو کم ہے اسٹینڈ پائی فلو رائزر ہوس کننیکشن کا فلو زیادہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو اسٹینڈ پائی فلو ریٹ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایڈیشنل پانچاس جی پی ایم جیسے آؤٹسائیڈ اسپکلر ہوس اللاؤنس آپ کو بتایا ہے وہ لائٹ ہیزرڈ میں اور یہ سٹی وارٹر سے آ رہا ہے کسی پمپ روم میں سے یا فائر فائٹنگ کی اسٹیشن ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے تو ہمیں پانی کی ڈیمانڈ کتنی سسٹم میں دینی ہے جو ہم نے اس میں ورک آؤٹ کیا جی پی ایم ہونی چاہیے دوستو یہ اسپکلر فلو ریٹ ایک سیڈ اسٹینڈ پائی فلو ریٹ یہ دوسری کنڈیشن ہے کمپائنڈ فائر فائٹنگ سسٹم کی اس میں اسپکلر کا فلو جو ہے اسٹینڈ پائیپ کے رائزر سے ایک سیڈ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ اسٹینڈ پائیپ رائزر ہے اسٹینڈ پائیپ رائزر جو ایڈیشنل اسٹینڈ پائیپ رائزر ہے اس میں صرف ہوس کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں اور دوسرے ہم رائزر میں جاتے ہیں تو وہ کمپائنڈ رائزر ہے کمپائنڈ رائزر ہم اس کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوس کنیکشن بھی ہے اور اسپکلر کنیکشن بھی ہوئے ہیں اور دوسرا یہ موس ریموٹ رائیدر ہے دورالہ جو موس ریموٹ رائیدر ہوتا ہے اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ پانچ سو جی پی ایم ہوتا ہے اس حویہ سے ہوتا ہے کہ ہوس کنیکشن ہم دو لیتے ہیں اس رائیدر میں وہ دو کا فلو ایک کا فلو دھائی سو اور دوسرے کا وہ دھائی سو پانچ سو جی پی ایم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو یہ اسپکلر کنیکشن ہم نے لیے ہوئے تو وہ آرڈنری ہیزرڈ کنڈیشن ہے ordinary hazard condition میں جو water کا flow جو minimum requirement ہوتی ہے وہ 500 gpm کے اسپکلر رکھنا ہے یا minimum requirement رکھنی ہے یا آپ hydraulic calculate کریں گے اس حصہ سے جو flow ہوگا تو ہم نے یہاں پر minimum requirement یہ 500 gpm رکھی ہوئی ہے کیونکہ ordinary hazard condition ہے اور اس میں 100 gpm اسپکلر کا hose stream allowance رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا hose stream allowance جو ordinary hazard میں ہوتا ہے وہ 2500 ہوتا ہے تو inside hose stream allowance یہ 100 ہے اور building کے outside جو hose stream allowance ہے وہ 1500 ہے 1500 پلس 100 یہ دونوں ملائیں گے تو 200 hose stream allowance ہو جائے گا جو نفی ایسٹینڈر میں جو ریفرنس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے بعد جو فائر کا اسپکلر فلو ریٹ ہے وہ ہو جاتا ہے 600 600 اس پر جاتے ہوتا ہے کیونکہ اسپکلر کا فلو 500 ہے اور 100 جو ہے hose stream allowance ہے دونوں کو add کریں گے تو وہ 600 ہو جائے گا وہ جو 600 فلو ہے وہ exceed ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے فلو ریٹ کے جو most remote rider ہے اس کا فلو ریٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹینڈ پائپ کا فلو لیتے ہیں اور اسپکلر کا فلو کمبائنس سسٹم میں ان میں سے دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا وہ لیا جاتا ہے اس کنڈیشن میں اسپکلر کا فلو زیادہ 600 ہو رہا ہے اسٹینڈ پائپ کا فلو کم میں 500 تو ہم اس کو کنسیڈر 600 کریں گے اس کے بعد آتے ہیں کمبائنس فلو ریٹ میں ٹوٹل کمبائنس فلو پہ آتے ہیں تو اسپکلر میں یہاں پر فلو یہ 600 تھا زیادہ تو اس کو لیں گے جو most remote rider کا 600 additional rider ہے اس میں فلو ہوگا 200 تو یہ 600 پلس 200 ہو جائے گا ساڑھے 800 جو اس سسٹم میں ٹوٹل فلو ہوگا وہ ساڑھے 800 کا فلو ہوگا کیونکہ یہ 600 کا کمبائنس سسٹم رائزر میں فلو ہو رہا ہے اور additional rider میں 200 دونوں ملا کر ساڑھے 800 ہو رہا ہے اور یہ بلڈنگ کے باہر سے پانی آرہا ہے جو سٹی وارٹر ہے اس میں 1500 جی پیم آؤٹسائیڈ ہو اس ٹیم آلاونس لیا ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ordinary hazard condition ابھی ہم آتے ہیں تھرڈ کنڈیشن پہ دوستو یہ کمبائنس فلو ریٹ کی یہ تیسری کنڈیشن ہے اس میں جو وارٹر کا جو فلو ہے وہ پارشل فلو ہے وہ پارشل فلو کس طرح ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے جو رائزر ہے وہ stand pipe رائزر ہے تو وہ hose connection اس میں دی ہوئے یہ کمبائن رائزر نہیں ہے ایڈیشن رائزر ہے اور دوسرا جو رائزر ہے یہ کمبائن سسٹم رائزر ہے کیونکہ اس میں فارس پکلر بھی لگے ہوئے ہیں اور hose connection بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم پارشل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر فلو میں جو hose connection لگے ہوئے ہیں اور صرف ایک فلو میں اس پکلر کی connection دی گئی ہے وہ پارشل اس پکلر ہے اور یہ light hazard occupancy condition ہے light hazard میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس پکلر کی منیمم ریکائرمنٹ جو ہے ہمیں ڈیٹسو رکھنی ہے اگر جہاں ہائیڈالک کلکولیشن کریں گے تو اس کے حساب سے یہاں آپ منیمم اس کو ڈیٹسو رکھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو hose connection ہماری جو ریموٹ رائزر کی ہوتی ہے وہ ڈائی سو ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی hose connection کی رائزر کی connection کا جو فلو کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے ڈائی سو ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو وہ کمبائن سسٹم کے سٹین پائپ کا فلو ہو جاتا ہے وہ ڈائی سو پلار ڈائی سو کریں گے تو وہ ہمارا فلو ہو جائے گا پانچ سو ہو جائے گا جو اس پکلر کی جیسے میں نے آپ کو بتایا light hazard condition ہے تو منیمم اس پکلر کے فلو کی ڈیمانڈ ہمیں ڈیٹسو رکھنی پڑتی ہے یہاں آپ hydraulic calculation کریں گے تو اس کے حساب سے جو فلو کی ڈیمانڈ ہوتا ہے پارشل کمبائن سسٹم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے hose connection کے جو most remote riser کے hose connection کا جو فلو کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے اور پارشل جو اس پکلر کا فلو ہے اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا جیسے یہ اسٹین پائپ کا فلو پانچ سو ہے ڈائی سو پلس ڈائی سو پانچ سو ہو جائے گا اور اس پکلر کا فلو ڈیٹس ہوئے تو ان تینوں کو آپس میں ایڈ کریں گے ساڑھے چھ سو تو پارشل کنڈیشن میں hose connection اور اس پکلر کا فلو ان سب کو کمبائن کیا جاتا ہے تو اس رائزر کا جو کمبائن رائزر ہے اس کا فلو ہو جائے گا ساڑھے چھ سو ہو جائے گا تو اس کو ہم کمبائن فلو رائزر کی ٹوٹل ہم کرتے ہیں اس ٹوٹل کو دیکھیں گے کمبائن فلو رائزر میں پانچ سو جی پی ایم ریموٹ رائزر ہوتا ہے جو پانچ سو ہوتا ہے اور جو ایڈیشنل رائزر ہے اس کا فلو جو ہوتا ہے دھائی سو جی پی ایم ہوتا ہے اور پارشل اس پکلر کا جو فلو ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھا وہ ڈیٹس ہوئے ان سب کو ایڈ کریں گے تو نو سو جی پی ایم ہو جائے گا ٹوٹل ڈیمانڈ وارٹر کی جو ہمیں اس سسٹم میں دینی ہے اور یہاں پر hose stream allowance پارشل کنڈیشن میں جو این ای پی اسٹینڈر میں بتایا گیا جو میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کیا تو وہ اس میں نہیں دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس وجہ سے ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ پارشل اسپکلر سسٹم اگر سب میں ہر فلور میں اسپکلر لگتے تو وہ پارٹ پارشل اسپکلر سسٹم نہیں ہوتا وہاں پر دی جاتی یہ تھرڈ کنڈیشن ہے کمبائن سسٹم دوستو کمبائن سسٹم یا کمبینیشن سسٹم اسٹینڈ پائپ اور اسپکلر رائزر کا کانسٹرپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا جس میں وارٹر کی ڈیمانڈ کا بتایا گیا تھا اور کمبائن سسٹم کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا تھا تین کنڈیشن بتائی پہلی کنڈیشن میں اگر فلو آف وارٹر اسٹینڈ پائپ کا زیادہ ہوگا تو اس کا فلو لیں گے اور دوسری کنڈیشن میں اگر اسپکلر کا فلو اسٹینڈ پائپ سے زیادہ ہوگا وارٹر کی ڈیمانڈ اس کے حساب سے لیں گے اور تھرڈ کنڈیشن میں پارشل کنڈیشن تھی اس میں اسٹینڈ پائپ اور اسپکلر دونوں کو فلو آپس میں ایڈ کر کے ٹوٹل ڈیمانڈ لی جاتی ہے جو ان ایف پی اے تھرٹین اور پورٹین کے اسٹینڈر کو متے رہے رکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے اس کو فالو کیا جاتا اور اس کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے امید دوستو میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ